ساتھیوں جہاں دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگ ستبد ہیں دیش کے سپورٹس پرسن ستبد ہیں وہاں کچھ سوال یکھا یکھ ہر ویقتی کے مستشک میں ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایسا سپورٹس پرسن وینیش فوگاٹ جیسا جو تیسری بار اولمپک میں حصہ لے رہا ہو دوہزار سولہ دوہزار بیس اور اب کی بار دوہزار چوبیس سمکالین اتحاس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے سپورٹس ویمن کو یا من کو کیول سو گرام ویٹ ادھک ہونے کے آدھار پر ڈسک والیفائی کر دیا گیا ہو آج تک یہ کبھی نہیں ہوا وہ پہلی بار نہیں گئی ہندوستان کی بیٹی وہ تیسری بار اولمپک میں ہندوستان کا جھنڈا لے کر گئی تھی ہر بار جب کسی کسی کھلاڑی کا ویٹ اگر زیادہ بھی ہو جائے تو اسے ایک سے دو گھنٹہ دیا جائے گا وینیش فوگاٹ کو یہ کیوں نہیں دیا گیا تیسرا جتنے کھلاڑی گئے ہیں اس سے زیادہ موڈی سرکار کے ادھکاری گئے ہیں ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کیا کر رہی تھی کیا وہ میڈل کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے یا میڈل دلوانے کی کوشش کر رہے تھے انڈین اولمپک اسوسیشن کیا کر رہی تھی اس سمائے بھارت کی سپورٹس کے جو ادھکاری گئے ہیں وہ کیا کر رہے تھے دیش کے سپورٹس منطری کیا کر رہے تھے یہ سوال تو پوچھے جائیں گے نا چوتھا آرٹیکل گیارہ ہے انٹرنیشنل اولمپک اسوسیشن کا اس میں تو یہ بھی لکھا ہے اور کوئی بھی ٹروپ ہو اگر صرف ویٹ کی بات ہے تو وہ پہلے ویٹ خود کریں گے پھر وہ اس کو سپورٹس ایرینہ میں لے کر جائیں گے پہلے دن پہلے دن ویٹ ٹھیک تھا ہندوستان کی بیٹی وینیش فوگاٹ نے ایک نہیں دو نہیں تین باؤٹس جیتے ویٹ بلکل ٹھیک تھا اگلے دن صبح ویٹ بڑھ کیسے گیا ایسا کیا جادو ہوا کہ سو گرام وزن بڑھ گیا اور اگر اگر بھارت کی سپورٹس اتورٹیز کے لوگ جو ساتھ گئے ہیں سرکاری کھرچے پر سپورٹس کے کھلاڑیوں سے بھی زیادہ سنکیامیں اگر وہ اس باملے میں مستعد ہوتے تو رول تو بلکل صاف کہتا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی چاہے تو اپنے آپ کو انجرڈ گھوشت کر سکتا ہے وہ اگلے دن جائے ہی نہ تو ایگزسٹنگ میڈل تو مل ہی جائے گا تو ہندوستان کو تو سلور میڈل ریسلنگ میں پھر بھی مل جاتا اگر وینیش فوگاٹ کو وہ لے کر ہی نہ جاتے تو پھر دکت کیا تھی کیا دکت وینیش فوگاٹ کے میڈل سے تو نہیں تھی یہ سوال اپنے آپ پوچھا جائے گا کیونکہ اندولن کے سمیں سال دوہزار تئیس میں وینیش فوگاٹ کو بھبیتہ فوگاٹ کو اور کئی اور پہلوان ساتھیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کا کیریئر ختم کر دیا جائے گا ساتھیوں دیش سوال ان سوالوں کا جواب تو چاہتا ہے اور دیش یہ جاننا بھی چاہتا ہے کہ کون ہے وہ جس سے وینیش فوگاٹ کی جیت حضم نہیں ہو رہی تھی کون ہے وہ جس نے ہندوستان کی بیٹی وینیش فوگاٹ کی پیٹ کے اندر چھوڑا گھنپ دیا کون ہے جو جس نے بیجا طاقت کا استعمال کیا اور کس کا چہرہ بچانے کی کوشش ہو رہی تھی اور کیا وینیش فوگاٹ کے میڈل سے ہمارے اپنوں کو تو دکت نہیں تھی کیا اسی وجہ سے ہر ٹیم کا ہم پروت ساہن کرتے ہیں ہماری ہاکی کی ٹیم بہترین کھیلی ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ پردان منتری جی سے لے کے سپورٹس منسٹر تک ہار کے باوزود ہمارے ساتھی جب ہاکی کے بہترین پردرشن کر وہ گئے تو ان کو انہوں نے اینکاریجنگ ٹویٹ کیا پر یہ بیٹی تو ایک دن میں ساتھ ساتھ تین تین باؤڈ جیتی ہے سات گھنٹے میں اور ہندوستان کی سرکار چپ رہتی ہے ہاں ڈس کولیفائے ہونے کے بعد شنوں کے اندر سانتوانہ کا ٹویٹ آ جاتا ہے دیش کے پردان منتری اور دیش کے بڑے بڑے ستہ دھاری لوگوں کا ہمیں سانتوانہ کا ٹویٹ نہیں چاہیے وینیش فوگاٹ سے نیائے چاہیے یاد کریے اور ملکوں میں بھی جب ایسا ہوا تو اور ملکوں کے لوگوں نے ان کی سرکاروں نے کیا کیا انہوں نے باقاعدہ اس بات کو لے کر اپیل کی یہ جو فید کیپن ہے میں بھی میں ان کا نام صحیح نہیں پرناؤنس کر رہا ان کا میڈل ریسٹور ہو گیا ہندوستان کی سرکار سانتوانہ کیوں دے رہی ہے نیائے کیوں نہیں مانگ رہی ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا ایک رہسمائی چپک کیوں سادھے ہے وہ ریسلنگ فیڈریشن انٹرنیشنل کے دروازے کیوں نہیں کھٹ کھٹا رہی انڈین اولمپک اسوسیشن اور پوری بھارت سرکار کیول سانتوانہ دے کر چپ کیوں ہے وہ انٹرنیشنل اولمپک اسوسیشن کا دروازہ کیوں نہیں کھٹ کھٹا رہی دیش کے سپورٹس منسٹر یہاں کیوں بیٹھے ہیں یا گجرات نہ چلے گئے ہوں بجائے اس کے کہ وہ پیریس جائیں دیش کے پردان منتری خود انٹرون کیوں نہیں کر رہے جو پردان منتری یکرین کا اور روس کا یود رکوا سکتے ہیں وہ وینیش فوگاٹ کو نیائے کیوں نہیں دلوا سکتے یہ سوال ہیں یہ سوال ہیں جو اس دیش کے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں